ہیلو سٹوڈینٹس ویلکم ٹو مائی چینل انگلیش ویچ چھگا نروڑا فرینڈس آج میں آپ لوگوں کے لیے کچھ امپورٹنٹ ٹرمز لے کے آئے ہوں جو کہ اگزام میں آپ کے لیے بہت ہیلک فول ہوں گی تو اس میں میں نے کوشش کیا کہ جتنی بھی امپورٹنٹ ٹرمز جو کہ یو جی سی نیٹ کے اکورڈنگ اگزام میں پوچھی جاتی ہیں وہ سب کی سب اپنے کور کر سکیں تو سب سے پہلے اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پہلی ٹرم ہے ابیٹیٹر ابیٹیٹر جو تھا اس کو ویٹس نے اسٹیبلش کیا تھا اب کوششن سر یہی آتا ہے کہ سر اس کے ساتھ میں کون کون سے پرسن تھے تو آپ کو یہ کمنٹ میں بتانا ہے کہ ابیٹیٹر کے اندر کون کون سے پرسن ویٹس کے ساتھ میں تھے دوسرا ہے ایفزرڈ ایفزرڈ جو ہے سری البرٹ کومس نے سب سے پہلے اس ٹرم کا یوز کیا تھا البرٹ کومس نے سب سے پہلے اس ٹرم کا یوز کیا تھا اور اس کا نام ہے تھیٹر اوف ایفزرڈ پھر ہے سر ایکشن پینٹنگ ایکشن پینٹنگ ٹرم جو ہے وہ ہیرولڈ روزن برگ نے یوز کی تھی ایفیکٹیو فیلیسی اس پر سر دو تین بار کوششن آ چکا ہے وی کے ویم سیٹ نے نائنٹین فیفٹی فور میں ایک بک لکھی تھی دا وربل آئیکون اس بک میں انہوں نے ایفیکٹیو فیلیسی کا پریوک کیا تھا اور نیکس بہت ہی انپورٹن ٹرم ہے ایمبیگوٹی ایمبیگوٹی ویلیم ایمسن نے یوز کی تھی ان کی بک ہے سیون ٹائپس اف ایمبیگوٹی اس کے اندر انہوں نے سات پرکار کی ایمبیگوٹی کے بارے میں ایمبیگوٹی کا مطلب سر جسے ہم کہہ سکتے ہیں کی دوگلی بات یعنی کی ایک بات کے دو ارث نکلتے جیسے کی میں آپ کو ایک جنرل ایک جامپل دیتا ہوں آپ کئی بار مٹھائی کی شوف پر جاتے ہیں وہاں یہ لکھا ہوتا ہے یہاں شد ونس پتی گی سے ملی مٹھائیاں بنتی ہیں اب ونس پتی تو سر چھوٹا چھوٹا لگا ہوتا ہے اور گی بڑا بڑا لگا ہوتا ہے ونس پتی گی سے بنی مٹھائیاں ملتی ہیں تو سر دیکھنے والا پرسن تو سر یہی سمجھتا ہے کہ یہاں گی سے بنی مٹھائیاں ملتی ہیں یا جیسے کوٹ میں جو لوئر ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اب آپ اپنی پتنی کو مارتے ہیں اپنی پتنی کو پیٹتے ہیں کیا آپ اپنی پتنی کو پیٹتے ہیں اب جیسے ہی پرسن کہتا ہے یس تو وہ کہتا ہے دیکھو جس سب یہ بھی مارتا ہے اور جیسے ہی پرسن کہتا ہے نو اس کا مطلب پہلے مارتا تھا یا یہاں کوئی بھی ایک جامپلے لے کیا آپ اب سموکنگ کرتے ہیں جیسے آپ نے بولا یس کہ دیکھو سر یہ سموکنگ کرتا ہے جیسے ہی آپ نے بولا نو ویسے یہ کہتا سر دیکھو پہلے کرتا تھا تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں انہیں ایم بیگویٹی میں شامل کیا جاتا ہے اور لاسٹ یار بھی اس کے اوپر 2017 میں بھی اس پر ایک کوششن آیا تھا ایم بیگویٹی کے اوپر نیکس ٹرم میں سر ایلی نیشن ایفیکٹ ایلی نیشن ایفیکٹ کا ایسر یہ برچولٹ برچٹ کی بہت ہی فیمس ٹرم ہے اور برچولٹ برچٹ جو ہے وہ ایپک ٹھیٹر کے لئے جانے جاتے ہیں ایپک ٹھیٹر میں ایک ایفیکٹ ہے ایلی نیشن ایفیکٹ اس کا مطلب سر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کبھی ٹھیٹر میں جائیں تو وہاں آپ کو اپنا پن فیل نہ ہو ایلی نیشن کا مطلب ہوتا ہے پرائیہ پن کہ ہمیں وہاں پہ پرائیہ پن فیل ہونا چاہیے یعنی ہم کیا کرتے ہیں ہم جرنلی ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمیں ہیرو اپنے جیسا چاہیے ہیروین ہمیں اپنے جیسی چاہیے تو وہ وہاں پہ سر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کیونکہ ایپک ٹھیٹر ایک کونسپٹ ہے جیسے ہی جو میں نے دس نمبر میں بتایا آٹھ فور آٹھ سیک یہ صرف دو کونسپٹ ہیں ایک ہے آٹھ فور آٹھ سیک جو کی والٹر پیٹر نے دیا تھا اور ایک ہے سر آٹھ فور لائف سیک اب صاحب میں تو آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں آٹھ فور آٹھ سیک کا مطلب ہوتا ہے سر کہ آپ کوئی مووی دیکھنے گئے بھئی میری یہ جو میں تم گوویندہ کی مووی دیکھنے جاتے تھے تو وہاں یہ کہتے تھے کہ گوویندہ اور ڈیویڈ دون کی مووی دیکھنے جاؤ تو دماغ اپنے گھر پہ رکھ کے جاؤ کیونکہ وہ صرف ایک آٹھ تھی آپ آئے مووی دیکھیں اور چلے گئے اپک ٹھیٹر ہے سر آٹھ فور لائف سیک کہ آپ آئے ہو اور آپ یہاں سے کیا سیکھ کے جا رہے ہو کیونکہ اپک ٹھیٹر ڈائیڈکٹیک ہوتا ہے ڈائیڈکٹیک مطلب کچھ نہ کچھ آپ کو گیان ملنا چاہیے اس لیے یہ ہے آٹھ فور لائف سیک آپ کو کیا گیان ملا نیکسٹ ہے سر ان اگزائیٹی اوف انفلوینس ہیرولڈ بھروم کا سر بہت ہی فیمس ورک ہے سر یہ سارے کے سارے ٹرم سر بہت ہی شاندار ہیں امید کرتا ہوں آپ کو اگزام میں ویسے بھی آپ کو سر اگر آپ کرٹیسیجن پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ ٹرمز ضرور کام میں آنی چاہیے آتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتا ان اگزائیٹی اوف انفلوینس سمجھنے کے لیے سر ایک چھوٹا سا اگزامپل میں آپ کو شوٹ میں سمجھاتا ہوں سر کہ سر یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی پرانا پوئیٹ ہوتا ہے نا سر وہ کوئی پوئیم دیکھتا ہے تو اس پوئیم کو دیکھتے ہیں اس کے مائنڈ میں کچھ باتیں آتے کیونکہ ہر پوئیم ہے نا سر ہر پوئیٹ جو بھی وہ پوئیم دیکھتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اب جیسے میں ہی ہوں اگر میں نے کوئی ویڈیو بنانا سٹارٹ کیا تو اگر میں نے بائی دیو یوٹیوب پر سرچ کر لیا کہ سر اس ویڈیو اس ٹوپک پر کتنے ویڈیو بنے ہوئے ہیں تو میں ویڈیو نہیں بنا سکتا کیونکہ اس پر بہت بہت ویڈیو بنے ہوئے ہیں ایسے ہی جب بھی کوئی پوئیٹ کوئی ورک لکھنے لگتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس پر بہت سارے ورک کیے ہوئے ہیں اسے ان ایکزائیٹی ٹینشن ہو جاتی ہے پھر وہ کوئی بھی پرانی پوئیٹ پکڑتا ہے اور اس کو دیکھ کر اس کو لگتا ہے کہ کہ کہیں نہ کہیں اس پوئیٹ میں یہ گلتی کرتی ایک برا ٹوپک ہے سر کسی دن اس پر الگ سے ویڈیو بناوں گا پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا سر جیکس ڈیریڈا ایفورا بہت ہی فیمس ٹیرم سر جیریڈا کی ویڈیو میں میں نے کلیر کر چکا ہوں آپ جرور دیکھئے آرچیولوجی مائکل فوکارڈ کی بہت ہی فیمس ٹیرم سر آرچیولوجی ان کا ایک ایسے سر what is an آتھر اس میں سریعہ یہ ٹیرم آ جاتا ہے آرچیولوجی آرٹ فور آرٹ سیکھ سر والٹر پٹر کی ٹیرم ہے سر اس کا میں نے مطلب آپ کو بتا جیا کہ لائف میں دو چیزیں ہوتی سر کوئی بھی آرٹ ہے سر یا تو ہم اسے enjoy کرنی جا سکتے ہیں یا پھر ہم اسے کچھ ڈیڈیکٹک ورڈ سیکھ سکتے ہیں نیکس سر جیک کریوک کی یہ جو ٹیرم ہے سر یہ امریکن لٹریچر کے تھے تو سر امریکن لٹریچر میں کیا ہوا سر جو 1930s کے جو تھے جب وہاں پہ ورلڈ وار اور اس کے بعد ریسیشن آ گیا تھا تو اس ریسیشن کے بعد یہ لوگ اپنے آپ کو ہارا ہوا مسیز کرتے تھے اس ٹائنگ کیونکی اس ٹائم میں پویٹس کی نا پویٹس نہیں پایت ان کو پویٹس نہیں ملے ان کو رائٹر ان کو آدیانس ہی مل پایت اس لئے اس کا نام ایک اور ترم آتی سر لست جن ریسیشن بیٹنگ سر هاب کین کی ترم بیٹنگ بلتنگ سری Edward سپنسر ساب نے ترم دیتی فیری گوین کی اندر برائ کولر دیردا کی سر یہ ترم ہے structure sign and play نام سے انکا ایک ایسی ہے اس پہ ہی ویڈیو ہے structure sign and play اس کے اندر سر یہ ساری ترم کلیر ہو جاتی سر برائ کولر بیرن اسم لور بیرن کی ترم سر جس ورک بیرن 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 کی رو اب سر میں آپ کو بتاؤ بیرن کی رو یہ بیرن کی رو وہ یاد نہیں رہتا سر پدما وط آپ سب نے دیکھی ہوگی اس میں جو کھل جی ہے نا سر وہ بیرن کی رو ہے سر یا اگر آپ نے ودرن آئیٹ دیکھ پڑھا جو آپ نے پڑھا ہی ہوگا سر ودرن آئیٹ بہت ہی فیموس ورک ہے اس کے اندر سر جو ہیت کلیف کا کریکٹر ہے نا وہ فیموس بیرن کی رو ہے کثارس اریسٹوٹل کی ترم ہے سر بتانے کی آپ شکتا ہی نہیں سر اس کے دو آئی اے ریچارڈ کی بہت ہی فیموس ترم ہے canonation and dictonation سیگمن freud ساب psycho analysis ان کی سر ایک بہت ہی فیموس ترم ہے سر condensation and displacement یہ ترم سر جب وہ dream analysis کرتے ہیں اس ترم use کرتے ہیں sorry رہی dream analysis میں سر یہ term use کرتے ہیں کہ dream کے وقت کیا آتا ہے کہ dream ہمارے سپنے میں آتا ہے نا سر اس کو condense کر کے displace کر لیتے ہیں car vinal last year سے last year question آئی تھا مکھائیل بکتن کی term سر car vinal car vinal کا مطلب سر ملا سیمپل سی انالوجی دیتا ہے سر کی جیسے میری لائف میں جب ملے لگتے ہیں سر تو ملے میں لوگ ملتے ہیں اس technique سے سمجھاتے سر یہ next cut up technique william s borough کی سی ترم تھی سر cut up technique میں کیا ہے سر کہ اسے ہم abbreviation بھی کہہ سکتے ہیں سر اس میں کیا آتا سر borough صاحب نے کیا کیا جیسے مان لو کوئی ورک ہے جس میں آپ کو لگا کہ یہ یہ تو important ہے اور یہ not important تو آپ نے not important کو چھوڑ دیا important important کو آپ نے پکڑ دیا وہ ایسر cut up technique شیخ سپیئر کا برکہ ماللے جی وہ پانسو لائنوں کا ہے اس پانسو لائنوں کے برک کو cut up technique سے دو سو ڈیڑھ سو لائن میں convert کر دیتے ہیں confessional M.L. Rosenthal نے سب سے پہلے یہ term 1959 میں Robert Lowell کی جو Life Studies جس کا نام تھا Poetry as Confession یہ بہت ہی فیمس پویٹ ہے روبر Lowell ان کی ایک work ہے Life Studies مطلب ان کی بیографی ہے نا سر اس بیографی کا نام تھا Poetry as Confession اس میں انہوں سریہ ترم یوز کی تھی Kaysین Kaysین کا مطلب Martin Hedger German German سر Martin Hedger ان کی ترم Kaysین مطلب ہوتا سر Being There آپ کا وہا ہو نا Deconstruction Derrida Structure Sign and Play کا سر اس میں کلی ہے سر Viktor Šoloski کی سر Art as a Technique Deep Familiarization بہت ہی شاند دار میں سر اب کیا ہوتا ہے سر Deep Familiarization دیکھ سر میں آپ کو بتاتا ہوں Deep Familiarization کیا ہوتا ہے کسی بھی Art کے Work کو کسی بھی چیز کو جو ہماری Life میں ہے اسے اس طرح سے Present کرنا کہ وہ آپ کو الگ لگے اب ایسے تو سر یہ یاد نہیں ہوتی ہے ہم سب سڑک پر چلتے ہیں چلتے ہیں سب آپ بھی چلتے ہیں میں بھی چلتا ہوں ہمیں کوئی نہیں دیکھتا کبھی کوئی دیکھتا نہیں دیکھتا ہم کوئی ہیرہ تو ہمیں کوئی دیکھے گا آپ سڑک پر اچھے جب ہم چلتے ہیں تو ہم ہمارے limbs use کرتے ہمارے legs use کرتے کوئی نہیں دیکھتا سڑک پر dance start کر دیجئے dance کرنے لگ جائیے تب بھی limbs use ہوں گے پر ہمیں سارے دیکھیں گے گھوم گھوم کے دیکھیں گے کون پاگلا سڑک پر ڈانس کر رہے تو وکٹر شلوہس کی صاحب نے یہی بات کہی تھی کہ اگر آپ جو لٹریچر میں ہم کیا کرتے ہیں سر جو ہمارے پاس familiar چیزیں ہیں نا انہیں ہم ایک deep familiar way میں پریجنٹ کر دیتے ہیں familiar مطلب پریچی اب ہمیں پتا ہے ایک تھا راجہ ایک تھیرانی دونوں مر کے ختم کانی ہر میں یہی سٹوری ہوتی ہے پر اس کا جو پریجنٹ ہے نا that is the main thing اب پریجنٹ کیسے کرنا ہے وہ ایک poet جانتا ہے وہ ایک writer جانتا ہے وہ ایک author جانتا ہے ہم نہیں جانتے سا نا اگر ہم کر سکتے تو پھر سر ہم یہاں تھوڑا بیٹھے ہوتے یہی ہے defamilization کی کسی بھی چیز کو اس طریقے سے پریجنٹ کرنا کہ لوگوں کو وہ الگ لگ that is defamilization i hope friends آپ کو یہ terms جرور یاد ہوں گی اور آپ جب بھی literature پڑھیں گے جہاں پر یہ terms use ہوں گی اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگ تو please آپ کو بھئبت کا بھئبت بھئبت بھیک موسیقی